آج کی ویڈیو میں آپ کو سنالی فوگارٹ کی ڈاٹر کی کنڈیشن کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سنالی فوگارٹ ہم سب میں نہیں رہی اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ دوبارہ سے بتانے کی کوئی بات ہی نہیں رہتی سنالی فوگارٹ کو کس طرح سے قتل کیا گیا ان کے ڈرنک میں کس طرح سے کچھ ملایا گیا ان کا ریپ کیا گیا اور پھر انہیں مارا گیا اور پھر ان کو مار کر ان کا مردر کو چھپانے کی کوشش کی گئی اور اس کو ہارٹ اٹیک بتایا گیا اور بہت سے لوگوں نے اس کو مان بھی لیا پر ان کی فیملی ان کے پیچھے کھڑی رہی اور ان کی فیملی نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ان کی فیملی نے بتایا کہ کچھ گربری ضرور ہے اور ان کو ہارٹ اٹیک نہیں آیا بلکہ ان کو کسی اور طرح سے مارا گیا ہے ان کا مردر ہوا ہے اور جب ریپورٹ سامنے آئی جب پوسٹ موٹم ریپورٹ سامنے آئی اور ڈیفرن سی سی ٹی وی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ سونالی فگار کو مارا گیا ہے سونالی فگار تو اب اس دنیا میں نہیں رہی لیکن سونالی فگار کی بیٹی پندرہ سالہ یشودرہ اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ہیں یشودرہ کے پتہ کافی سمیں پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے تھے اور اب ان کی ماں بھی ان کے ساتھ نہیں رہی ہیں یشودرہ نے اپنے ڈیٹ کے جانے کا گم تو کسی طرح برداشت کر لیا لیکن اب ان کی ماں اس طرح سے چلی گئی ہے یہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی یشودرہ پندرہ سال کی ہیں اور انہوں نے اپنی موم کی لاس رائٹس خود پرفارم کی یہ ایسی پچرز تھی جن کو دیکھ کر ہر آنکھ روئی ضرور ہوگی یہ ایسی داستان تھی جس کو ہر آنکھ پڑھتے ہوئے رو پڑھی ہوگی جس کا دل ضرور ایک بار زہر سے دھڑکا ہوگا ایک پندرہ سال کی بیٹی اپنی ماں کی لاس رائٹس کر رہی ہے اپنی ماں کے لیے رو رہی ہے اور وہ یہ جانتی ہے کہ اس کے بعد اس کی ماں اس کو کبھی نہیں دکھیں گی وہ اس دنیا میں آگے کیسے رہے گی وہ اس دنیا میں آگے کہاں جائے گی وہ کس پر بھروسہ کر پائے گی کیا وہ کبھی اس دنیا میں کسی انسان پر بھروسہ کر سکے گی کیا وہ آگے بڑھ سکے گی کیا وہ اس کو کبھی بھول پائے گی کیا وہ یہ بھول پائے گی کہ اس کے ماں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اپنے ساتھ نہ ہو جائے میرے ساتھ نہ ہو جائے کبھی یہ سب چیزیں بہت بڑی ہیں اور اس سمیں ان کی بیٹی انہی سب سوچوں میں ہیں وہ بلکل رسپورڈ نہیں کر رہی ہیں سنالی فگار کی فیملی کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بیٹی اس سمیں بلکل بھی رسپورڈ نہیں کر رہی وہ بلکل چپ ہیں اور وہ چپی میں ہیں وہ نہ کچھ کھا رہی ہیں نہ کچھ بول رہی ہیں اور نہ کسی سے بات کرنا چاہتی ہیں جب ان سے کوئی بات کرنے کی ٹرائے کرتا ہے تو وہ آگے سے چپی رہ رہی ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی ایوٹ وہ رو بھی نہیں رہی ہیں اور یہ سب بہت بریہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ان کو ڈاکٹرز کو بھی دکھایا جا رہا ہے اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ اس سمیں صدمے کی حالت میں ہیں وہ صدمے میں ہیں اس لئے وہ کچھ نہیں بول رہی ہیں لیکن انہیں بلوانا چاہیے انہیں تھوڑا سا رولانا چاہیے ان سے تھوڑی بات کرنی چاہیے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر آسکیں ہم آشک کرتے ہیں کہ سنالی جی کی بیٹی بہت جلدی سن میں سے باہر آئیں گی اور وہ پھر سے اس دنیا میں جی سکیں گی آپ بھی سنالی فگات کی بیٹی کو اپنی پریئرز میں یاد رکھنا نہ بھولئے گا